آج کل پتہ ہے کیا کیس آ رہے ہیں آج کل جو کیس آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ اببہ کی عمر سکسٹی سے اوپر ہوئی بچوں کو ڈر ہوتا ہے اببہ کسی بھی وقت دنیا سے ٹہل سکتے ہیں پتلی گلی سے نکل سکتے ہیں مرنے کے بعد مسائل نہ کھڑے ہوں مجھے دے دیں یہ ابھی میرا حصہ چاہیے مجھے کیا چاہیے مجھے میرا حصہ چاہیے اببہ سے کہتے ہیں مجھے میرا حصہ چاہیے اببہ نے مجھے اب تک میرا حصہ نہیں دیا حالانکہ اتنے سال کے اوگر شگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے کسی بھی بگ جا سکتے ہیں تو مجھے میرا بولو نا بھائی حصہ چاہیے ایک کیس آیا میرے پاس اسی طرح ایک بڑا باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ زندگی میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہے زندگی میں ڈیوائٹ کر دیں ہم سب کو ہمارے حصے دے دیں تو میں لوگوں کو مشورے تو یہ دیتا ہوں جب آپ بڑے ہو گئے تو زندگی میں ڈیوائٹ کر دو تاکہ بعد میں پڑے نہ ہوں مشورے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے لیکن اولاد کو یہ باور کراتا ہوں کہ یہ باپ کا احسان ہوگا وجہ اس کی یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرا حصہ تو آپ کا حصہ بنتا نہیں ہے شریعت میں جو کماتا ہے نا وہ سارا اسی کا مالک ہوتا ہے اس میں آپ کا حصہ وہ تو مرنے کے بعد چونکہ میت اب ملکیت کی اہل ہی نہیں ہے اس لیے مرنے کے بعد آرڈر ہے کہ اس میں اللہ کہتے ہیں اب اولاد میں دے دو زندگی میں تو نینانوے سال کا بھی اببہ ہو گیا تو ساری جائداد اسی کی ہے ایک دھیلہ بھی آپ کو نہ دے اس کو یہ حق حاصل ہے شریعت نے اس کو اخلاقی طور پر ترغیب ضرور دی ہے کہ اپنی اولاد کو تاوارس نہ چھوڑو حدیث میں آتا ہے کہ ان جو ہے نا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے بھیگ مانگے گی یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کے وراثت چھوڑ کے جاؤ ان کے لئے ترغیبات ہیں رائٹ نہیں ہے اولاد کا دیکھو ترغیب ہمیں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے تو ہمیں ترغیب ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرو اور پڑوسی کا بھی لیکن کیا پڑوسی کو یہ حق دیا کہ پڑوسی کے مال میں تمہارا حق ہے لہذا اگر تم آج بھوکے ہو تو جا کے وہاں سے دو روٹی چھوڑا کے لے آؤ یا وہاں جا کے برطن لے کے جاؤ بولو میرا حصہ نکال بھے کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کہا ہے پڑوسی بھوکا سوئے تو میں تو ناشتہ کیا نہیں ہے دو پراتے پہنچا دے میرا حق میرا حصہ ہے خیال کرو پڑوس پڑوس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا حصہ مانگنے چلیا ہے پڑوسیوں کو حق دیا ہے کہ بھئی انٹی ہمارے دودھ ختم ہو گیا آپ کے ہاں دو کلو آتا ہے تو آدھا کلو ہمیں دو بولو نا بھائی کیا ہو گیا آدھی حدیثیں سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے یہ والی سنیویں ہیں کہ شریعت میں حکوم ہے والدین اولاد کو لاوارس نہ چھوڑیں اور بیکاری نہ بنائیں یہ نہیں سنتے کہ اولاد کا مال باپ کا ہے باپ کا مال اولاد کا نہیں ہے باپ کا مال اولاد کا جب بنتا ہے جب باپ مر جائے کیونکہ اب وہ باپ کا رہتا نہیں ہے جب باپ ہی نہیں ہے تو مال کا کیا کرنا ہے اس نے تو وہ بوڑے باپ آئے میرے سامنے اپنے بیٹے کو لے کر یہ مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں تو میں کیا کروں میں نے ان کے بچے سے کہا میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے میرا حصہ چاہیے یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں آگئے ہو بہت بڑی غلط آپ کا حصہ ہے ہی نہیں آپ اببہ سے یہ بولو اببہ مجھ پر احسان کر کے مجھے حدیعہ دے دو صحیح ہے نا کیا خیال ہے بھائی اس کو گفٹ کہتے ہیں تب ہی اس پہ وراست کے حکام بھی جاری نہیں ہوتے خوب سمجھ لیں زندگی میں جب باپ اپنی وراست تقسیم کرتا ہے تو لیبل اس پہ وراست کا ہوتا ہے مگر شریعت اس کو وراست نہیں مانتی شریعت اس کو گفٹ اور ہبا مانتی ہے تب ہی شریعت میں حکم ہے کہ زندگی میں جب تقسیم کریں گے تو برابر کرنا پڑے گا بیٹی کو آدھا بیٹے کو دگنا نہیں دیں گے کیونکہ ہبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث منقول ہے کہ آپ نے اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دو بیٹے میں ایک کو اپنا ایک غلام حدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو انہوں نے فرمایا نہیں فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا یہ تو ظلم کر رہے ہو ایک بچے کو دے رہے ہو اتنا نواز رہے ہو غلام کی تو بڑی قیمت ہوا کرتی تھی فرمایا میں نہیں ظلم پہ میں گواہ نہیں بنوں گا تو آپ مجھے بتائیں جب آپ گھر میں روٹیاں کھلاتے ہیں تو بیٹے کو دو روٹی اور بیٹی کو ایک کھلاتے ہیں بولو نا یار کیا ہو گیا دیکھو آپ جب مر گئے نا اور آپ کی وراثت میں تین روٹیاں تھی خوب اچھی طرح بات سمجھیں کچھ بھی نہیں ہے تین روٹیاں نکلی ہیں آپ کی وراثت میں اور آپ کی اولا آپ کے وارثوں میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے کسی بھی مفتی کے پاس جائیں گے وہ کہے گا یہ دو روٹی بیٹے کو دے دو ایک روٹی بیٹی کو دے دو سمجھ میں آ رہی ہے دو روٹی کس کو دے دو بیٹے کو اور ایک روٹی بیٹی کو چاہے بیٹے کو بھوک زیادہ لگی ہو کم لگی ہو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ضرورت کس کو زیادہ ہے کس کو کم ہے اب یہ بحث ختم وراثت جو ملتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے سب کو ایک جیسا حصہ ملتا ہے بیٹی کو آدھا بیٹے کو دگنا تو کسی نے وراثت میں واقعیتاً تین روٹیاں چھوڑی ہیں اور وہ مر گیا اور وارثوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیوی نہیں ہے اس کی تو ساری وراثت کہاں جائے گی اولاد میں جائے گی نا بیٹے اور بیٹی میں اور اسلام نے حکم دیا قرآن نے حکم دیا ممہ قلہ منہو او کسر میت زیادہ مال چھوڑ کے جائے یا کم مال وراثت بہرحال تقسیم ہوگی کہتاں چھوٹی موٹی چیزیں تو صدقہ کر دو بڑے بڑے پلوٹ ایسا نہیں ہے سب چیزیں وراثت میں آئیں گی تو اس لئے میں روٹی کی مثال دے رہا ہوں تاکہ اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے کہ روٹی اگر ہے نا تو وہ دو روٹیاں آپ دیں گے بیٹے کو ایک روٹی کس کو دیں گے بیٹی کو وہ کھائیں یا صدقہ کر دیں جو مرضی کریں لیکن زندگی میں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ رسط تقسیم کر رہا ہو تو بیٹے کو دو روٹیاں دے اور بیٹی کو ایک روٹی یہ حق حاصل ہے نہیں آرہی بات اس کو حبہ کرے گا تو برابری برابری کا مطلب دونوں کو ڈیڈڈڈ دے گا اور اگر بلفرض بیٹی کو بھوک زیادہ لگتی ہے ڈاکٹر نے اس کو دو کھانے کا مشفرہ دیا ہے اور بیٹے کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا اس کمبخت میں چربی اتنی چڑھ چکی ہے کہ اس کو تو ایک روٹی بھی صحت کے لیے نقصان دے تو پھر بیٹی کو دو دے گا اور بیٹے کو ایک دے گا ضرورت کی بیس پہ کمی بیشی کر سکتا ہے کیونکہ یہ ظلم نہیں ہے نا ضرورت کی بیس پہ پھر بیٹی یہ نہیں کہے گی مجھے بیٹی ہونے کی جیسے کم دیا یا زیادہ دیا وہ کہیں گے بھئی ہم نے تمہیں اس لئے زیادہ دیا کہ تمہیں ضرورت ہے اس کو ضرورت نہیں ہے بیٹے کو اس لئے زیادہ دیا کہ اس کو ضرورت ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے تو زندگی میں جب ہوگا تو گفت ہے وہ وراثت نہیں ہے اور گفت میں شریعت کہتی ہے اولاد میں اصل حکم کیا ہے برابری اگر کمی بیشی کرنی ہے تو وہ بیٹا اور بیٹی کی بیش پہ نہیں ہوگی یہ ظلم ہے بلکہ وہ ضرورت کی بیش پہ ہو سکتی ہے کمی بیشی جب آپ کسی کو گفت دیتے ہیں تو آپ کسی غریب دوست کی شادی ہو رہی ہو تو بعض دفعہ مہنگا گفت دے دیتے ہیں مالدار دوست کی شادی ہو رہی ہے وہ مہنگا دیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ اس کی کوئی عوقات ہے نہیں تو اسی طرح جب اولاد کو باپ زندگی میں دے گا وراثت کا لیبل لگا کے تو وہ وراثت نہیں ہوگی وہ گفت ہوگا اور اس میں اس بیش پہ کمی بیشی کی جائے گی کہ ضرورت اگر کسی کو زیادہ ہے ایک کو کھانے کو ملنے رہا دوسرا ماشاءاللہ ٹھک ٹھک کمارا ہے تو باپ نے کہا چلو اس کو میں تھوڑا زیادہ دیتوں اس بیش پہ لیکن وہ بھی باپ پر واجب نہیں ہے احسان ہوگا اببہ کا تو جو بڑے باپ اور بیٹے آئے نا تو وہ بیٹا کہنے لگا میرا حصہ تو میں نے کہا پہلے تو آپ اپنا یہ کانسپٹ کلیئر کریں آپ کے دماغ میں جو ایک بات بیٹھ گئی ہے نا میرا حصہ آپ کا حصہ نہیں ہے ایسی کوئی حدیث میرے علمے نہیں ہے جس میں باپ کے مال کو بیٹے کا مال کہاؤ میں نے کہا اس کے اپوزٹ حدیث ملتی ہے میں انتا وما لوکا لی ابیگ تو بھی تیرا مال بھی باپ کا ہے تو میں نے کہا اگر اببہ آتے اور مجھ سے کہتے یہ میرا بیٹا ہے اس سے کہیں کہ میرا حصہ مجھے دے سارا دوستوں میں بیوی بچوں میں اڑا دیتا ہے مجھے کچھ نہیں دیتا تو یہ معقول مطالبہ ہوتا ہائے 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 پولس بھی نہیں بلا سکتے نا میں نے بتایا تھا پولس کو بلاؤں گا سمجھانے کے لیے تو پولس کو کون سمجھائے گا کئی سال تک میں پولس کی دھمکی دیتا رہا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں میرا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں کہ میں پولس کو بلا کے آپ کو سمجھاؤں گا تو کتنی کومن سنس کی بات ہے جیسا میرا دماغ نہیں ہے پولس کو کون سمجھائے گا بڑی حیرت ہے مجھے اپنے ورحیرانگی ہو رہی ہے اتنی بڑی بھول مجھ سے ہوئی ہے میں بات بات میں آپ کو دھمکی دیتا تھا نا نہیں سمجھ میں آ رہی تو پولس کو بلاؤں گا تو زیادہ واسطہ نہیں پڑا نا پولس سے اب جب واقعہ سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ بھائی پولس کو سمجھانا تو آپ کو سمجھانے سے زیادہ مشکل ہے تو دیکھو غیرت والی زندگی گزار ہو گئے نا انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا ماں باپ کی دعائیں لے لو ہاں اببا واقعی اگر ظلم کر رہے ہیں آپ کے موں سے نوالہ چھین رہے ہیں بعض اببا ہوتے ہیں لیکن شاٹ ہیں مارکٹ میں باپ کو تو اللہ نے خیر خواہ بنائے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پوری تنخواہ اولاد سے چھین لی صحیح ہے نا پھر اس سے گھر کے خرچے بھی پورے نہیں کر رہے ہیں بچے کو بھی ترسا ترسا کے دے رہے ہیں اور سگرٹیں پھوک رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں سینما گھروں میں جا کے ایسے اببا اگر واقعی ہیں تو پھر ہم اس میں یہ نہیں مشورہ دیتے کہ یہ ساری تنخواہ آکے پکڑا دو ظاہر ہے بیٹے کا بھی حق ہے وہ اس نے آگے زندگی گزارنی ہے اس نے آگے اس کے بھی اولاد ہوگی تو وہ ایک الگ حساب ہے لیکن جنرل ہی ہے